اسلام علیکم فرینڈز زمزم کا پانی کہاں سے آتا ہے اور اس کا ذائقہ امتیازی نوعیت کا کیوں ہے آج میں اسی بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ بی بی حاجرہ اور شیئر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران بے ایوان میں چھوڑا تو بچے کو پیاس تگی اس موقع پر ماں نے صفہ و مروہ کے درمیان بے قراری میں دور لگائی اور اپنے رب سے مدد مانگی اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بیجا جنہوں نے زمین اور پہاڑ کو اپنے پرز زرب لگائی اس زرب کو حضم جبرائیل کا نام دیا جاتا ہے فرینڈز اس کے نتیجے میں مکہ کے پڑوس میں واقع پہاڑوں کے دامنوں میں شگاف پڑ گئے ان میں پانی کا ایک بہت بڑا زخیرہ موجود تھا پہاڑوں کے اندر جمع شدہ پانی کونے کے مقام تک پہنچ گیا جہاں شیروفار حضرت اسپائیل علیہ السلام کے قتموں کے نیچے سے پانی کوٹ پڑا یہ مقام خانہ کعبہ سے اکیس میٹر کے فاصلے پر ہے البتہ اس وقت تک بیت اللہ تعمیر نہیں ہوا تھا یہ پانی چٹانوں کے تین شگافوں کے ذریعے کونے میں جمع ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کے نیچے اور صفحہ اور مروہ کے سمت پھیلی ہوئی ہیں فرینڈز ایکسر لوگوں میں مشہور ہے کہ زمزم کا پانی جندت سے آتا ہے لیکن اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے زمزم کے پانی کے منفرد ذائقے کی بات کریں تو اس کا تعلق پانی کے مخصوص سمتوں سے مہینہ چٹانوں کے ذریعے کسرنے سے ہے کوئی بھی پانی جو ان مقامات سے پھوٹے گا اور کونے کی گہرائی میں گرے گا وہ آب زمزم جیسے ذائقے اور خصوصیت کا حامل ہوگا آب زمزم کے ساٹھ سے زیادہ نام ہیں ان میں مشہور تین نام زمزم، زکیہ الحاج، شرار الابرار، طیب، برد اور آفیہ ہیں مکم کرمہ کے لوگ قدیم زمانے میں ہی اپنے مہمانوں کے اکرام کے لیے ان کا استقبال آب زمزم سے کیا کرتے تھے اس پانی کو مٹی کی سرائیوں میں مستقی کے کون کی دھونی دے کر مہمانوں کو پیش کیا جاتا تھا اس مہمان کے سبب یہ پینے والوں کو زیادہ محبوب ہوتا تھا مکم کرمہ میں یہ رواج آج بھی باقی ہے جبکہ ماہ رمضان میں افطار کے دسترپانوں پر کجور کے ساتھ صرف آب زمزم ہی پیش کیا جاتا ہے مکہ کے رہنے والوں کے خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مردوں کو تدفیل سے قبل آب زمزم سے خسل دیا جائے علاوہ عزی، ہر حاجی اور معتمر اس کو اپنے وطن میں موجود عزیز و اکارب کے باستے بطور حدیہ لے کر جاتے ہیں امید ہے فرینڈز آپ کو یہ معلومات بھی اچھی لگی ہوں گی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں